اللہ وحدہو لا شریک بھی ذاتی پاک ہے درود و سلام ہون انسانیت کے معلم اعظم کائنات دے پیر و مرشد امام الانبیاء محبوب قبریاء خیر الورا صدر العلا شمس الزہا بدر الدجا مصدر محر و وفا سرچشمہ سبر و رضا پیغمبر رب عرض و سبا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے اللہ بے شمار انگن لا تعداد بے حد بے حساب درود و سلام نازل فرمائے حضرات اگرامی قدر معزز سامین حضرات نوجوان بھائیو عزیز ساتھیو باہیا باپردہ قابل احترام معززات معقرات میری ماں اور بہنوں عجبِ اس عظیم و شان خطبہِ جمعت المبارک دی اندر اللہ دی توفیق دینا جس انوام تے اظہار خیال کرن دا ارادہ رکھنا ہاں اوہا واقعہ مراج دعائے کرنا کہ اللہ منو صحیح مانع دینا الحق و صداقت دینا بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس تو بات اللہ رب العزت منو اور طہانو سبنا نو حق سج بات سن سنا کر کے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پغمبر علیہ السلام و السلام نو مراج رجب دی ستائی تاریخ نو بعض محدثین نے لکھے کہ تیئی تاریخ نو ہوئی ہے بعض نے لکھے کہ ستائی تاریخ نو ہوئی ہے اللہ دے پغمبر علیہ السلام و السلام ایک روایت دے اندر کہ میرے آقا فرماندے نے کہ میں ہتیم دے اندر موجود سا ایک روایت دے اندر آندہ کہ میں اپنے کر دے اندر موجود سا کہ اللہ دے پغمبر علیہ السلام و السلام دے کول دو فرشتے آئے ایک جبرائیل ایک نال ہور پرشتے آئے میرے آقا علیہ السلام و السلام دے کول آئے میرے آقا فرماندے نے کہ انہ نے آ کر کے منو پکڑیا پکڑ کر کے میرا پیڑ چاہ کیتا سینے تک اور پھر میرے دل نو نکالیا نکال کر کے میرے آقا فرماندے نے پھر ایک کشت منگڑایا گیا یعنی کہ پلیٹ یا ٹرے میرے دل نکال کر کے انہوں دھوٹا گیا میرے آقا فرماندے نے بند کر تو میرے دل نکال کر کے میرے آقا علیہ السلام و السلام اوپر لے پرلہ بٹن بند کرو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام و السلام فرماندے نے کہ میرے دل نو دھوٹا کر کے دوبارہ اسے جگہ کے لگایا گیا لگا کر کے میرے آقا فرماندے نے پھر ایک سونے دا تشت منگوایا گیا جنہی اندر حکمت اور نور بھرے آسی وہ میرے سینے دے اندر اوڑیل دیتا گیا اور پھر میرے پیڑنوں بند کر دیتا گیا اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام و السلام فرماندے نے کہ میرے جبرائیل علیہ السلام نے نال لیا لے کر کے ایک براغ سواری منگائی گئی میرے دے تے سوار گیتا گیا اور پہلی میرا آج دا حصہ بیت اللہ تو لے کر کے بیت المقدس تک محدود ہے پھر بیت المقدس تُو لے کر کے صدرات المنتحار تک پہنچے اور اللہ دے قرآن نے اس دی بڑی پیاری جیعہ کاسی کیتی ہے سننا رب دا قرآن اللہ دی توفیق شامل ہار رہی کہ میں انشاءاللہ کسرتنا اللہ دا قرآن سناواں گا غور کرنا ذرا اللہ دے قرآن تے اللہ رب لیتا فرما دن سبحان اللہ اصراب عبدہیم لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقسام اللہ دے بارکنا ہولہو لے نوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر بے شک اللہ پاکنا سبحان اللہ اللہ پاکنا ہوا اللہ ہر چیزوں پاکنا ہوا اللہ اے بات شریکہ تو پاک ہے اللہ رب لیتا فرما دن سبحان اللہ جنہیں اپنے بندے نو سبحان اللہ جنہیں اپنے بندے نو سبحان اللہ جنہیں اصراب شیر کرائی ہے نو اصراب عبدہیم اپنے بندے نو کننوں شیر کرائی اپنے بندے نو غور کرنا ذرا اللہ دے قرآن تے میرے تے بشاکت مناننا کرینا لینو ریہو من آیات نو انہوں وہ سمیع البصیر اللہ رب لے گا فرما دنے پاک ہے اوہ اللہ جس اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے نو اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سیر کرائی ہے میرے پیغمبر کر کے آئے نو اللہ دے نبی علیہ السلام تو وہ سلام فرما دے نو میں حتین دے اندر کا نا میرے قول جبرائیل علیہ السلام تو وہ سلام آئے نہ ہو آ کر کیا ہو میرے آقا فرما دے نے میں لیٹے آمان میرے یہاں اکھاں ستیاں نے تے دل جاگ رہے آئے ہیں اے نبو وردہ خاص ہے میرے پیغمبر دا نبو وردہ خاص ہے نبی جا اکھاں ستیاں بھی ہور تے دل جاگ رہے ہوندے ہیں اے نبو وردہ خاص ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام و سلام فرما دے نے آئے میرے اکھاں باندھنے تے دل جاگ رہے ہیں جبراہیل علیہ السلام آئے نہ ہو نال ایک ہور پرشتہ ہے انہ نے آ کر کے آؤ میرا سینہ چاہ کر دیتا ہے ناو سینہ چاہ کر کے میرا دل نکالے آؤ دل نکال کر کے دھو کر کے آؤ انہوں دوبارہ اپنی جگہتیں فٹ کیتا ناو کر کے میرے آقاں علیہ السلام فرما دے نے آؤ پھر جبراہیل علیہ السلام نے آؤ ایک سونے دا تشت مگو آیا ناو انہیں اندر حکمت کے نور بھریا ہویا ہے میرے سینے دے اندر اڑھیل کر کے میرا سینہ دوبارہ باندھ کر دیتا گیا ہو اللہ سینہ باندھ کر دیتا گیا ہے پھر میرے آقاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے آؤ پھر جبراہیل علیہ السلام تو وہ سلام نے ایک میزان مگو آیا گیا ہو یعنی کہ ایک ترازو ایک ترازو مگو آیا گیا ہے ناو اس ترازو دے اندر میرے آقاں علیہ السلام تو وہ سلام نے فرمایا ناو اس ترازو دے اندر ایک پلے دے اندر منو بٹھایا گیا ہے اور میرے تو بعد میری امت دا ایک بندہ دوسرے پلے دے اندر بٹھایا ہو ایک پلے دے اندر منو بٹھایا دوسرے پلے دے اندر ایک بندہ بٹھایا ہو میرے آقا فرما دینے میرا وزن زیادہ تھی اللہ میرا وزن زیادہ ہویا فرشتے نے دوسرے پلے دے اندر پانچ بندے بٹھائے میرا وزن پھر بھی زیادہ ہو غور کری میرے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے کنہ کو مقام بلند کیتا ہے کنی عظمت شان اللہ نے عطا فرمائیے میرے آقا دوسرے پلے دے اندر دس بندے بٹھائے گئے میرا وزن پھر بھی زیادہ ہو پھر میرے آقا فرما دینے ہو دوسرے پلے دے اندر بھی بندے بٹھائے گیا ہو میرا وزن پھر بھی زیادہ ہو حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ہو دوسرے پلے دے اندر سو بندہ بٹھایا گیا ہو میرا وزن پھر بھی زیادہ ہو حتیٰ کہ میرے آقا فرمان دینے ہو ساری کائنات ایک پلے دے اندر پا دیتی جائے نہ ہو میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ہو میں نو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ میرے اوپر گرن لگے نہیں اللہ تے فرشتہ جبرائیل کہن لگا ہو وہ کہندہ ہو اللہ دیا فرشتہ آ کنو تولنڈے ہیں تے کنو تولنڈے ہیں ساری خدا دی خدای ایک پاسے ہو جائے نہ میرے پیغمبر دا وزن پھر بھی زیادہ ہی ہوئے گا اللہ جبرائیل کہن لگا ہو کنو تولنڈے ہیں تے کنو تولنڈا بھر رہے ہیں ساری خدای ایک پلے دے اندر رکھ دے نہ ہو دوسرے پلے دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تو سلام کرنے ہو نہ ہو ساری خدای دا وزن گھٹ سکتا ہے میرے پیغمبر دا وزن پھر بھی زیادہ ہی ہوئے گا نہ ہو آئیو مقام اللہ نے میرے پیغمبر نو عطا کیتا نہ ہو دوسرہ میرا ایمان ہے نہ ہو چودہ طبق مل جان نہ ہو زمین و آسمان مل جان ہو زمین دے اندر جن نے انسان نے جنیاں مخلوقانے ہو جن نے جن نے جنیاں بھی مخلوقانے نہ ہو ساریاں مخلوقانے کٹھیاں کر دیتیاں جان ہو میرے آقا علیہ السلام دے ہو پیاران دی جتی دی دھوڑ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہو حتیٰ کہ آسمان دے فرشتے بھی مل جان نہ ہو اوہ فرشتے جنہ دے کولو حسابو کتاب بھی کوئی نہیں لیا جانا ہو جنہ نے عزلان تو لے کر کے عزل تو لے کر کے آخر تک جڑی اللہ دیاں حمدہ سناوائیں بیان کر دے پھر رہنے نہ ہو انہ نے سوائے نیکیاں تو ہور کرنا ہی کچھ نہیں نہ ہو سوائے حمدہ سناوائے انہ نے کدھی ہور کیتا ہی کچھ نہیں انہ نے بھی ساریاں پلے دے اندر پا دیتا جائے انہ ساریاں نے ایک پلے دے اندر پا دیتا جائے نہ ہو زمین دیاں ساریاں مخلوقان پا دیتیاں جان نہ ہو روپے کا آبادی قسم اٹھا کر کے آنا ہو چودہ طبق مل کر کے میرے پیغمبر دے پیران دی جتی دی دور دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے چودہ طبق میں جان اور دیتا فرشتیاں دی تعداد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میرے آقا فرمادے نے بیت المامورے ستم آسمان تے بیت المامورے نام جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے جتنا سادھا اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے نام جتنا سادھے باستے اللہ نے بیت اللہ کعبہ بنایا ہے نام اور قرآن نے کہا نا انہا اولا بہی تھی ہوں اللہ نے بیت اللہ نوم سادھے باستے ہدے دمم بنایا ہے سادھا کی بلاتے کعبہ بنایا ہے نام اس طرح اللہ نے فرشتیاں باستے ستم آسمان تے بیت المامور بنایا ہے نام اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے ہو ستم آسمان تے بیت المامور تے اندر ایک دن تے اندر میرے آقا فرما دینے ہو ایک دن تے اندر ستر ہزار فرشتہ اندر داخل ہوندہ ہے ستر ہزار فرشتہ بیت المامور تے اندر داخل ہوندہ ہے ناو تو جہاں ایک دفعہ داخل ہو گیا ہے قیامت تک دوبارہ اندھی فاری نہیں آئے گی اللہ انہاں فرشتہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کنی کو تعداد ہوئے گی فرشتہ اندھی ایک دن تے اندر ستر ہزار فرشتہ اندھی اندر داخل ہوندہ ہے ستر ہزار فرشتہ اندھی اندر داخل ہوندہ ہے تو جہاں ستر ہزار ایک دفعہ داخل ہو گیا آئے ناو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ہو قیامت تک دوبارہ اندھی واری نہیں آئے گی اللہ انہاں فرشتہ ہی وہ سارے فرشتے مل جان زمین دیاں مخلوق آؤ تب سرنگار نے لکھے آئے اٹھارہ ہزار دنیا تے مخلوق اللہ دی پر اے پہ اللہ لوں پڑھا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نعمت اللہ ہے لا تخصوحہ تسی انہا دا آہاتہ نہیں کر سکتے ناو لیکن اے اللہ نو پتائے سینس دان لکھے آئے ناو کہنڈا اٹھارہ ہزار مخلوق ہے ناو اگر اے اٹھارہ ہزار مخلوق بھی مل جائے آسمان دے فرشتے بھی سارے مل جان ناو ربے آبادی قسم اٹھا کر کے آن ناو سارے دنیا مل کر کے ساری کائنات مل کر کے چودہ طبق مل کر کے میرے پیغمبر دی جتی دی پیرا دی دھور دا مکابلہ بھی نہیں کر سکتے ناو اے دنیا میرے آکانو اللہ نے ناوک مقام عطا کیتا ہے اور اللہ نے آئے تسی انہا سنیا تیرے رب نے تینوں خیر کثیر عطا کر دیتی اللہ کی مطلب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھے تفسیر ابن کثیر دے اندر کہ اِنَّا آکَئِنَا کَلْ کَوْسَرْدَ مَانِی خیرِ تفسیر یعنی کہ ایک نہیں اللہ نے کئی خوبیاں میرے پیغمبر نے عطا کر دیتیا کئی قسم دیاں بھلائیا اللہ نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا گیتیا جڑیاں بولائیاں اللہ نے میرے پیغمبر نے دیتیا ربِ کعبادی قسم اٹھا کر کے آن نواؤ ساری کائنات مل کر کے اُن آدھا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی آئیو میرا ایمان میرے اللہ تو تکھٹنے خدا سے تو کم ہیں خدا سے تو کم ہیں اور تو عالم سے آلہ ہمارے محمد رب بنانوالائے اے بنانوالائے بنانوالا ہمیشہ آلہ ہویا کر دیا اوہ بنانوالا سب تو آلہ ہے تے جنہوں بنایا ہے نا اوہ کائنات دے اندر سب تو آلہ ہے اُن دا کوئی مقابلہ کاری نہیں سکتا ناو اس واسے دوستہ ہو اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناو اللہ رب العزت نے سیر کروائی ہے ناو تے لیان لے کر کے آنوالا ہوں جبرائیل علیہ السلام و سلام ناو اے آکر کہ میرے آقا دے کول آئے ناو آکر کہ میرے آقا علیہ السلام و سلام ناو آخر کار تو لے جارے آئے ناو ایک پاسے دس بندے دو بندہ ہو اے گر میرے آقا کر لے ناو آخر کار فرشتہ جبرائیل کین لگا اے تو لندے آئے تے کنوں تو لندے آئے تے کنوں تو لندے آئے ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے ساری کائنات مل کر کے میرے پیغمبر دا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے آقا فرما دے ناو پھر اس تو با جبرائیل علیہ السلام و سلام ناو میں ناو اٹھایا ہوں نال لے کر کے ہوں میرے آقا فرما دے ناو پھر ایک سواری برائی گئی جنہوں براغ رکے آ جاندہ آئے برک رفتار یعنی کہ بجلی برگی تیز ایٹی تیز سواری میرے آقا فرما دے ناو او گدے تو تھوڑی جی بڑی ہے کہ خچر تو برکھچر جیڑی ہے اللہ یعنی کہ گدے تو تھوڑی جی بڑی ہے اور کوڑے تو تھوڑی جی چھوٹی ہے میرے آقا فرما دے ناو انہوں بلایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے منہوں فرمایا کہن لگے سونے آم انہوں دے تیز سوار ہو جاؤ اللہ انہوں دے تیز سوار ہو جاؤ ناو کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام آقا ماندنے مدبور راک تیز سوار ہون لگا کہ وہ شوخی دے اندر آ گئی اللہ تپنا شروع ہو گئی ہلن لگ بھئی اللہ ریسے بھی عادت ہوں دیئے ہمیشہ تو منی ہوئی بات ہے اگر اپنے کاردی کسے نے سواری پالی ہوئے نہ کہ انہوں نے کوئی غیر بیان لگے نہ تو وہ ہمیشہ حرکت دے اندر آ جانتا ہے ہمیشہ حرکت کر دیئے پر ایدھر بھی میرے آقا فرمان دے نیا میں سوار ہون لگا کہ وہ شوخی دے اندر آ گئی ہلن لگ بھئی نہ ہو جب رہیل علیہ السلام انہوں نے کن پکڑ لے آئے کہ کن پکڑ کے کن لگے تینوں نہیں پتا ہوں تیرے تے جڑا جے سوار ہوں لگائے نہ ہو انہوں اللہ نے ساری کائنا تو آلہ بڑھایا ہے آج تیرے تے جنہیں سوار ہوں اندھے واسے اللہ نے کہا مانکانا محمد اباؤں آہا جے مر رجالے کم والاؤں کے رسول اللہ ہے و خاتم النبیین اللہ نے انہوں خاتم النبیین بڑھایا ہے آج تیرے تے او سوار ہوں لگائے نہ ہو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہو جبراہیل دی اینی کینڈی دے رہ ہوئی براہ پسینوں پسینی ہو گئی اللہ حیبت تاری ہو گئی میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہو نام سن کر کے اندھے تے اینی حیبت تاری ہوئی نہ ہو میرے آقا فرمان دینے ہو پسینوں پسینی ہو گئی تے ٹھہر گئی نہ ہو منو جبراہیل علیہ السلام دے ہو ان دیتے سوار کر لیا اور میرے آقا فرمان دینے ایڈی تیز سواری ہے کہ ان دا پہلا قدم اوٹھے جا کر کے لگ دائے جتھے ان دی نظر پہنچ دی ہے اللہ دوستہ گوھر کریں انسان اپنی نظر دھائے کہ کتھوں تک پہنچ دی ہے لا محدود پہنچ جان دی ہے ایڈی لمبی دور تک نظر پہنچ دی ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ان دی نظر جتھے پہنچ دی تھی اوٹھے ان دا پہلا قدم ہوندہ تھی ایڈی تیز سواری میں نے ان دیتے سوار کیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام میں نے ان دیتے سوار کر کے لے کر کے ٹوڑ پہنے اور میرے آقا فرمان دینے لے کے بیت اللہ تو نکلے آرہے جان کدر دینے سب قرآن نے نقشہ تھی آئے ناو فرمایا سبحان اللہ اثران بیابدہی لائلہ من المسدد الحرم الالمسدد الاقسام بیت اللہ تو لے کر کے بیت المقدس اللہ دے پیغمبر فرمان دینے میں بیت المقدس دی در پہنچیا نہ دیکھا بیت المقدس دا دروازہ کھلے آئے اور بھارے سواریاں بنیا ہوں یعنی اللہ تو میں بھی اپنی سواری اٹھے جا کر کے کھلار دیتا جتھے پہلے نبیاں دیاں سواریاں کھڑی آنے میں نوہ جبرائیل نے نالیاں لے کر کے اندر داخل ہو گیا ہو میرے آقا فرمان دینے بیت المقدس دے اندر اللہ نے ایک لکھ چوہی ہزار نبی اکٹھا کیتا ہے تے سارے سفاں بنا کر کے کھڑے رہے ہیں سارے سفاں بنا کر کے کھڑے رہے ہیں تے مسلح امامت خالی ہے اللہ غور کریں میرے آقا دے مقام نو سمجھی درہا سارے نبی پیچھے کھڑے نے انہ دے اندر حضرت آدم بھی موجود ہیں انہ دے اندر نو بھی موجود ہیں انہ دے اندر ابراہیم بھی موجود ہیں انہ دے اندر یوسف بھی موجود ہیں انہ دے اندر موسیٰ عیسیٰ بھی موجود ہیں حتیٰ کہ ایک لاکتے چوہی ہزار نبی سارے تھے موجود ہیں پر مسلح امامت خالی ہے مسلح امامت خالی ہے سارے نبی سفاں بنا کے کھڑے نے ہو اللہ دے تغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم فرما دے نے ہو میں نو جبرائیل نے پکڑ کر کے مسلح امامت تے کھڑا کر دیتا نا ہو فرما لگے سونیا محبوبام جتے تسی ہو وہ جتے تسی موجود ہو وہ جتے تاڑی ذات موجود ہو وینا ہو سونیا او تھے کوئی امامت دا حق ادا کر سکتا امامت دا حق صرف تو حق دا ہی ہے کسے حق ہو اور نو حق نہیں ہے تو ہر دیت ذات موجود ہو وینا ہو تسی موجود ہو وہ جتے سونیا تو آٹے ہونے ہو کوئی بھی مسلح امامت تے کھڑا ہوندہ حق نہیں رکھ جانا ہو سونیا محبوبام چلو چل کر کے مسلح امامت سامل ہونا ہو میرے آقا علیہ السلام نے ہو آکر کے مسلح امامت تے دو نقل ادا کی تینہ ہو اور اس وقت پھر اگلا واقعہ شروع ہو یاد آو اللہ رب پلزت نے اپنے قرآن دے اندر بڑا پیارا جانک شاگیتی آئے ہو فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسرا بے عبدہی لیلہ من المسجد الحرام الہ المسجد الاقسام اللہ بارکنا حولہ زندگی رہے انشاءاللہ اس تو اگلا جمعہ اس تو اگلا ہی سالہ کر کے چلانگے فقیران بن کر آیا تھا صدا کر چلا ہوں نہ اپنے فرض کو ادا کر چلا ہوں محلہ گلسن اقبال کے رہنے والوں مسلمانوں مرد و عورت و جوانو بڑو تم صدا خوش رہو یہ دعا کر چلا ہوں آخر دعوانا